صحیح مسلم کی جو روایت ہے وہ حکومت کے اوپر تو اس میں لائن سے بہت ساری روایتیں ہیں جس میں ایسا ہے کہ کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ جو بینا بیعت کے مرا وہ جاہلیت کی موت مرا امام کے اور جو مسلمانوں کی جماعت سے ہٹ کے مرا وہ جاہلیت کی موت مرا اور جس کا کوئی امام نہیں ہے وہ بھی جاہلیت کی موت مرا تو اس کو ایکسپلین کر دیں گے کہ کیا ہے یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کسی ایسی جگہ پر ہیں جہاں پر مسلمانوں کا کوئی امام ہے حاکم ہے تو اس کی بیعت آپ کے پاس ہونی چاہیے آپ اس کی بیعت کریں اس کی جو ہے اطاعت کریں یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کسی اسلامی کنٹری میں ہیں کسی اسلامی حاکم کے کسی مسلمان حاکم کے ماتحت ہیں تو لہٰذا ان کے اوپر واجب ہے کہ امام کی بیعت اور بیعت سے مراد یہ ضروری توڑی ہے کہ جا کر کے اس کے سامنے بیعت کریں بیعت سے مراد اس کی جو ہے اطاعت اس کی فرما برداری اور اس کی حکمرانی کو تسلیم کرنا یہ بیعت ہے اب ظاہر ہے ہم ہندوستان میں ہیں ہم ایک دمکریسی میں ہیں ایسا کوئی نظام یہ ہمارے پاس نہیں ہے تو یہ ان لوگوں کے لیے ہے جہاں پہ کوئی اسلامی حاکم ہے اسلامی حکومت ہے تو اس کی امام کی اور حاکم کی اطاعت ان کے اوپر واجب ہے